سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو کل طلب کر لیا ہے کس جماعت کے جانب سے کس راہنما کے پیش ہونے کا امکان ہے اور سیاسی جماعتوں کی اس پر سٹریٹیجی کیا ہوگی اس بارے میں تفصیلات جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سپریم کورٹ کی جانب سے فنڈز کی فراہمی سے مطالق وفاقی حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے ایک اور چانس دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کے وہ مل بیٹھ کر کوئی گنجائش نکالیں اور اس بہران سے نکلنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو کل طلب کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سیاسی جماعت کی جانب سے کون سا نمائندہ کل عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اس سلسلے میں حکمتی عملی کیا اپنائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیونکہ یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے لیکن ایک معاملہ عدالت کے باہر ب اٹھایا ہے تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا اے پی سی کال کی گئی ہے عید کے بعد اور اس سلسلے میں وہ فردن فردن ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں پہلے وزیراعظم شہباز شریف کے پاس گئے پھر زمان پر کمران خان کے پاس پہنچے اتفاق ہوا آمادگی ہوئی اور اس کے بعد تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی پاکستان تحقیق انصاف کے جانب سے جبکہ نون لیگ کے جانب سے بھی دو لوگوں کو ٹاس دیا گیا ہے اب یہ معاملہ تاکی کیسے بڑھتے ہیں کل اور چیف اسلام آباد عدیل بڑھائی شمایست موجود ہے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل بتائے گا ابھی تک تو مولانا کو رام نہیں کیا جا سکا تو کل کیا حکمت امنی ہوگی اسپیشلی پی ڈی ایم کی اور دوسرے جانب پاکستان تحقیق انصاف کی بلاول اس مشن پہ روانہ ہو چکے ہیں اور آصف علی زرداری نے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ جو انیشیٹیو ہے اس کا خیر مکتم کیا ہے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے تو جو آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئے کہ پہلے ہم خود اپنا کنسینسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کل کی جو پروسیڈنگ ہے بنیادی طور پر اس پروسیڈنگ میں یہ ہونا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے اپنے جو نمائندے ہیں ان کو نامزد کرنا ہے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس بات کا امکان ہے وہ عدالت میں پیش ہوگی اور وہ عدالت کو آ کر بتائے گی کہ جو درمیانی راستہ نکالنے کے حوالے سے کیا وہ یقین دہانی کرانے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو یقین دہانی جو ہے وہ اٹیرنی جنرل کی جانب سے یہ کرائی گئی ہے کہ ایک سیاسی عمل کا آغاز ہو چکا ہے صرف ایک جو ان میں سے فریق ہیں ہمارے جو اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مولانا ابھی تک نہیں مانے ان کو آج ان کے ساتھ انگیجمنٹ دوبارہ سے ہوگی تو پہلے تو جسٹس اجازل احسن نے یہ کہا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو طلب کیا جائے لیکن پھر اٹیرنی جنرل نے کہا کہ سربراہان جو سیاسی جماعتوں کے وہ اسلام آباد میں زیادہ در جماعتوں کے موجود نہیں ہیں تو اب یہ فیصلہ ہوا جو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نامزد کریں کہ جو آپ کے نمائندے ہیں ان کو اور اس کے بعد یہ پروسیڈنگ آگے چلے گی تو یہ جو نامزد کیا جائے گا تو کل بنیادی طور پر ہوگا یہ کہ عدالت کو یہ بتایا جائے گا کہ اس جماعت کی جانب سے یہ نمائندگی کریں گے کیونکہ ایک تو آپشن یہ ہوتا ہے کہ وکلا جا کے نمائندگی کرتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اپنے نمائندے جب نامزد کریں گی تو وہاں جا کر انڈرٹیکنگ بھی دینی پڑے گی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہوگی تو اس میں سربراہان کم از کم پیش نہیں ہوں گے اور اس میں ابھی تمام سیاسی جماعتیں آلموسٹ اس وقت یہی معاملہ چل رہا ہے کہ کس کس کو نامزد کرنا ہے اور اس سے پہلے جب اس کیس کی سماعت تھی تو نون لیگ کی جانب سے رانہ سناولہ جو ہیں وہ پیش ہوتے تھے مریم اور انزیب اور اتاتارڈ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے اس کے علاوہ دیکھنا یہ ہے کل کس جماعت کے جانب سے کون سا نمائندہ آتا ہے اور کس طرح سے یہ معاملت آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ دیل وڑائچ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا